بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دیشانہ مسیدی کی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان کیا ملک میں ایمرجنسی لگنے جاری ہے کیا دو انتہائی اہم ادارے آمنے سامنے ہیں میں اس پر بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں کچھ اہم خبروں پر بھی نظر ڈالتا ہوں بانی پی ٹی آئی عمران خان ان کے خلاف آپ کو پتا ایک سو نوے ملین فاؤنڈ کیس کا جو ہے چل رہا ہے اس کی سماعتیں جاری ہیں اب عمران خان کے خلاف جو ہے کچھ نئے گواہ جو ہے تیار کرنے کے لیے کوشش کی جاری ہے جو مختلف ذرائع سے قبر ملی ہے کیونکہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس آپ کو پتا ہے اور اس کے بعد جو ہے الکادر ٹرسٹ انہوں نے لیا اور یہی الزام ہے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا جو معاملہ ہے ملک ریاض سے انہوں نے جو ہے جو ایک پیسے پکڑا گیا تھا نیشل کرائیم ایجنسی نے برطانیہ میں پیسے پکڑا تھا اس کے عوض جو ہے الکادر ٹرسٹ کی جو ہے بانی پی ٹی ایمران خان اور بشرا بی بی نے لیا ہے اب اس میں تین گواہوں کے جو نام سامنے آ رہے ہیں جو ہے تین گواہوں کو جو ہے بادہ معاف گواہ بننے کے لیے جو ہے کوشش کی جاری ہیں جس میں ایک تو ملک ریاض صاحب ہے کیونکہ ملک ریاض صاحب تو اس کیسے برائے راست ان کا تعلق ہے لیکن آپ کو پتا ہے لوگوں کے پر جلتے ہیں ملک ریاض کا نام لینے سے کیونکہ پروپرٹی ٹائکون ہے اور ان کے تعلقات کہاں تک ہیں تو لوگ ان کا نام لینے سے وائٹ کرتے ہیں اور اب تک وہ اس کیسے میں نہ پیش ہوئے نہ ان کا کوئی بیان آیا اس کے علاوہ دوسرے جو ہیں وہ ذلفی بخاری ہیں ذلفی بخاری کی فیملی کے حوالے سے بہت ساری خبر ہیں کہ ان کی فیملی کو جو پریش رائز کیے جا رہا ہے ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ وادہ معاف گواہ بن جا ہے اور تیسرے جو ہیں وہ ہیں شہزاد اکبر صاحب اور اس سارے معاملے کو وہی دیکھ رہے تھے تو اب شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے بھی کچھ خبر ہیں کہ ان کی فیملی کو یا ان کو بھی کائل کے جا رہا ہے کہ آپ اس کیس میں جو باعدہ معاف گواہ بن جا ہے تاکہ عمران خان کو سنوے بلینڈ واؤنڈ کیس میں جو ہے دسازہ دی جائے تو یہ خبر تھی اس کے علاوہ بہت سی جگہ یہ خبر زیرے گردیش ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقفی صاحب جو ہے مستعفی ہو رہے ہیں اور وہ شاید جو ان پر ایک الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ ایک غیر منتخب وزیر داخلہ ہیں اور کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ لائے تو اس خبر کی میں وضاعت کر دوں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقفی کہیں نہیں جا رہے ہیں وہ اپنے عوضے پر برقرار ہیں اور یہ تمام خبریں جو ہے جھوٹی ہیں اب میں آتا ہوں اپنی اصل خبر کی طرف اصل خبر ہے اپنے ملک میں کیا امرینسی لگنے جا رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ اس وقت عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے بلکل آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں بظاہر اور آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں چھے جسٹس صاحبان نے اپنے خط لکھایا اور اس کے بعد سے جو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آنے کا جو نظر آ رہا ہے سارے معاملات اور جس طرح سے عدالتوں میں فیصلے دی جا رہے ہیں تو اس پہ اب سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے اب ایکٹیو ہونے جا رہی ہے اور اب جو کچھ جسٹس صاحبان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیے گئے تھے اس پہ اب جو ہے جو ہے کوشجے کی جا رہی ہیں کہ اس پہ سمات ہو سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے جو ہے ان کیسز کو جو ہے سپریم کورڈ پاکستان کے جسٹس صاحبان کے سامنے پیش کر دے تاکہ وہاں یہ فیصلہ ہو جاء کہ کون سے کیسز سننا ہے اور کون سے کیسز نہیں سننا ہے اچھا اس میں سب سے زیادہ جو جو میں جسٹس موسین اکتر قیلنی صاحب کے خلاف جو جائر کیے گئے ہیں اچھا یہ تمام ریفرنس اس وقت دائر کیے گئے ہیں جب ان چھے جسٹس سائیبان نے خط بھی نہیں لکھے تھے کیونکہ یہ خط تو بعد میں لکھا گیا ہے نا اس سے پہلے یہ ریفرنس جو ہے جسٹس موسین اکتر کہانی صاحب بھی انہی چھے جسٹس سائیبان میں چامل ہیں جنہوں جو ہے سپریم کورٹ پاکستان کو خط لکھے ہیں کہ ہمارے پر پریشر ہے اور ہمیں جو ہے اپنی مرضی کے فیصلے دیل دینے کے لیے جو ہے اداروں کے جانے سے دباؤ دالا جا رہا ہے اپنا آئینیاں استعمال کرتے ہوئے جو ہے ان کے خلاف جو ہے جن کے خلاف ریفرنس ظاہر گیا ہے ان کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے ہیں اب جسٹس موسین اکتر کہانی صاحب آپ کو پتا ہے نا کس طرح سے ان کے فیصلے آ رہے ہیں اور ابھی ایک کیس کی سماعت تو بڑی جو آپ کو پتا میری ہے اس کے بڑی ہائپ بنی ہوئے جسٹس موسین اکتر کہانی صاحب نے جو ایک شاعر ہیں فرہا صاحب ان کی گمشدگی پر ایک سماعت ہوئی اور اس سماعت کے دوران جو انہوں نے احکامات دی ہے اور انہوں نے کس طرح سے ڈی جی آئی ایس آئی اور ایم آئی اور ان کو انہوں نے کہا کہ ان کو طلب کیا اور ان سے یہ تک پوچھا کہ بھائی اب بتایا جائے کہ کون کس کے مہتحد کام کر رہا ہے آئی ایس آئی ایم آئی کا کام کیا ہے اور نہ صرف یہاں بس کیا بلکہ انہوں نے سیکرٹری ریفنس اور سیکرٹر کمانڈر آئی ایس آئی اسلامباد کو جو ہے طلب بھی کر لیا اب یہ طلبی بھی یقین ہے بہت سیلکوں میں جو ہے اس پر جو ہے تحفظات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے جسٹس صاحب یہ سارے معاملات کر رہے ہیں اور ادارے تو بزائی رامنے سامنے دکھ رہے ہیں جبکہ دوسری طرح اگر ہم بات کریں چیف جسٹس اور پاکستان کازی فائیس ایسا صاحب بھی اس کیس کو سن رہے ہیں اور ان کے پاس یہ کیس لگاو ہے اور اور آلڈی چیف جسٹس صاحب جو ہے اس پر کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹریس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے نفاظ سے پہلے ہی ججز کمیٹی کا جو ہے فیصلہ ہوگا اور اس سماعت کو جو برائے راز دکھایا جائے گا اور اس پر کمیٹی بنے گی اور جس کو ہیڈ کریں گے جسٹس منصور علی شاہ اس کو ہیڈ کریں گے اچھا بھی یہ پینڈنگ ہے اور چیف جسٹس پاکستان کازی فائیس صاحب کے معاملات آپ کو پتا ہے وہ تو ایک دھمنگ چیف جسٹس پاکستان ہے لیکن انہوں نے کوئی نہ جواب دیا نہ کمیٹی بنی نہ کچھ ہوا اور اس کے بعد اس طرح سے فیصلہ آ جائے نا کیونکہ جسٹس موسین اختر قیانی کا جو ایک حکوم ہے نا اس میں اسی سماعت کے دوران انہوں نے کہا اب اگلی بار جو یہ سماعت ہوگی نا جو گمشد افراد کی یہ لائیو ہوگی اب لائیو دکھانا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیلنج کر رہے ہیں ادارے کے لوگوں کو بڑا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ خفیہ ادارے وہ ادارے ہیں کہ اگر ان کے جو لوگ سیکریٹ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان اداروں کے جو افسران و اہلکار ہوتے ہیں وہ تک اپنی شناک ظاہر نہیں کرتے اور جن افسران کی شناک ظاہر ہو جاتی ہے پتا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کو اس جگہ سے ان کو جو موف کر دیا جاتا ہے کیونکہ خفیہ جنسی ہے اور یہ اپن ذرائع اپنے لوگ کسی کو نہیں بتا سکتے لیکن کیسے عدالت جو ہے کہہ رہی ہے کہ آئیں اور جواب دیں آئیے صحیح کیسے کام کر رہے ہیں کس کے مہتحد کام کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں فالا فالا بہت سارے سوالات لیکن اب عدالت عدلیہ اور فوج کے حوالے سے جو خبریں نا کہ عاملے سامنے ایک تو فوج کے حوالے سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ فوج میں بھی جب بغاوت ہے تو یہ تو کنفرم ہے کہ پاک فوج میں جو ہے کوئی بغاوت نہیں ہے اور پاک فوج اپنے سپ مونیر صاحب کے جو ہے زیرے سایہ جو ہے متحد ہے اور ان کے ذرائع کے مطابق یہی کہ ہم سب جو ہے اپنے سپہ سالہ راسے مونیر صاحب کے چھتری تلے متحد ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے آرمی میں جو اس طرح کا بغاوت تھا کوئی انصر آئے اور اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں اب بات کریں عدلیہ کی تو عدلیہ آپ کے سامنے کہ کس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ لاور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ اس کے جسٹس صاحب بھی اب غم و غصے میں آگئے ہیں اور وہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ جس کی جو کہیں بہیت نہیں ملتی اب اگر ہم بات کریں جسٹس محسن اکتر قیانی صاحب کا یہ فیصلہ ہے نا انہوں نے جو کہا کہ آج آرم فورسز کے لوگوں کو بلا لیا اب یہ جو آئین کے آرٹیکل 199.3 کی جو ہے کھلنم کھلہ خلاف وردی کیونکہ آئین کے آرٹیکل 199.3 کے مطابق کوئی بھی ہائی کورٹ جو ہے کسی بھی جو آپ کا جو فورس کے لوگ ہیں ان کو ان کے افسر کو طلب کر ہی نہیں سکتے اب اگر ہم بات کریں کچھ ایک ہم ہمارے سینئر صحافی ہیں سید عمران شبکات ان کا بھی ایک ٹویٹ سامنے آیا جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے جس میں انہوں نے کہا کہ آج اسلامباد کی ایک عالی عدالتی شخصیت نے دھائی گھنٹے تک حساس ادارے کے اہلکاروں کو ذاتی کام کے لیے بیٹھائے رکھا ماملہ ایک فون نمبر کو ٹریس کرنے کا تھا اچھا یہ ٹویٹ آیا اور اس کے بعد جو ہے سینئر صحافی ہیں انہوں نے بھی جو ہے سید چودوی صاحب ہیں انہوں نے بھی اس پر پورا مکمل ویلوگ کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو عالی عدالتی شخصی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ جسٹس موسین اکتر خیانی صاحب ہیں انہوں نے اپنے چیمبر میں ہی جو ہے حساس ادارے کے اہلکاروں کو بٹھا کے رکھا اور ایک فون نمبر ایک ٹریس کروا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب یہ ٹریس کرو اور ان کا بتاؤ کے کون کا ہیں تو مطلب ایک چیپ جسٹس صاحب اس طرح سے اپنے اختیارات کا تجاوز کر رہے ہیں اور اس طرح سے حساس ادارے کے اہلکار کو اپنے چ سید عمران شفکہ صاحب انٹیک ٹویٹ ہے اور سینئر صاحب 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 چودری ان دونوں نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جسٹس موسین اکتر خیانی صاحب نے اس طرح کا عمل کیا ہے تو بہرحال یہ وہ ساری کیزیں لگ رہے ہیں کہ جسٹس موسین اکتر خیانی صاحب جو ہے اپنے کریس سے باہر جا کے یہ جو ہے کھیل رہے ہیں اور ایک طرح سے تو ویسے ہی یہ متنادہ ہیں کیونکہ انہوں نے چھے جسٹس صاحبان میں شامل نے جنہوں نے خد لکھا چیف جسٹس و پاکست تو اس کے بعد تو ان کو ویسے ہی فیصلے نہیں لیکن اب جو ایک محبت ہے شاید ان کی اس کے بعد جو اس طرح کے یہ فیصلے دے رہے ہیں تو لگتا ہے یہ کہ دو ادارے جو ہے اب آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح اگر معاملہ چلتا رہا نا تو لگتا ہے یہ کہ ملک میں عبوری آئینی حکوم کے ذریعے امرجنسی کا حکوم جاری کر دیا گا جس سے جو ہے کچھ جسٹس صاحبان کو آگے پیشے کیے جائے گا کچھ کو تبدیل کیے جائے گا بہرحال اس وقت جو ہے حالات ب بہت زیادہ خراب ہیں اور سپرین جوڈیشن کونسل اگر اپنا کام نہیں کرتی اور سپرین جوڈیشن کونسل میں اگر جسٹس محسین اخترکیانی صاحب کے خلاف جو ہے جو ریفرنس ظاہر ہے اس پہ سماعت کی جائے گا اس کو سنا جاتا ہے اس کو سماعت کے لئے مقرر کیا جاتا ہے اور ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف جو ریفرنسز ظاہر کیے گئے آپ کے پروپرٹی کے معاملہ تاکہ دیگر معاملہ جہاں آپ کے جو آؤٹو بے کیونکہ آپ کی جس جسٹس ہیں جسٹس صاحب ہیں اور اس کے لئے آپ کی پروپرٹی کے آپ کی کاروباری معاملات آپ اس کا جواب دیں تو اس پہ اگر سپرین جوڈیشن کونسل اگر اپنا کام کرتی ہے اور ان کو طلب کر لیتی ہے اس پہ انکوائری کرتی ہے کام کرتی ہے تو یہ معاملہ یہاں تھم جائے گا ورنہ آگے حالت مجھے جو ہے بہت زیادہ خراب لگ رہا ہے امرجنسی کی طرح مجھے حالت جو ہے جاتے ہوئے لگ رہے ہیں یہ تھی آج کی کچھ انتہائی ایم خبر جس کے ساتھ میں حضرت ان سکتی ہے